اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین حضرت و خواتین ایک مرد اور عورت جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی حفاظت کرنا چاہیے اللہ تعالی نے سورہ بخرا میں کہا حافظو علی الصلاوات تمام نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً والصلاة الوسطا اس سے کیا مراد ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی مسند میں جو روایت آئی ہے اس میں کہا صلاة العصر بلکہ دکتر دیاء الرحمن عاظمی عمری مدنی رحمہ اللہ نے الجامعالکامل میں کئی روایتیں نقل کی ہیں جس میں خود معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے نماز عصر کی بڑی پابندی کی احمد بتائی گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل البردین دخل الجنہ جو آدمی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا جہاں فجر اور عصر کی پابندی کتاب توجہ دلائی جا رہی ہے اس طرف بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رویت مبارکہ کے بارے میں جہاں کہا تو کہا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے جو نمازیں ان نمازوں کی پابندی کرو فضلت اتنی زیادہ ہے لیکن یہ اثر کی نماز چھوڑنے کی مطلب وعید بھی اتنی ہی سخت ہے حضرت ابوہ رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت ہو صلات العصری فقد حبی تعاملو کہا کہ جس کی نماز اثر چھوٹ جائے اس کی عمال تباہ و برباد ہو گئے تو عمال کر لینا کمال کی بات نہیں ہے اس کی حفارت کرنا اصل میں ذمہ داری ہے جیسے پھٹی تھیلی میں کچھ بھی اگر آپ بھریں گے آپ ایک طرف عمال صالحہ کرتے جائیں دوسری طرف اگر اس کو برباد کرنے والے جتنے عمل وہ کرتے جائیں تو نیکی کر کے فائدہ نہیں ہے قیامت کے دن جو ہے وہ آدمی مفلسین میں شمار ہوگا تو یہ نماز اثر چھوڑنے سے اتنا ہو سکتا ہے تو زندگی میں ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں اثر کی لہٰذا یہ بڑی خطرناک ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز اثر کی جو پاونک کا توفیق عطا فرمائیں اللہ میں ابن تیمیہ رحیم اللہ کہتے ہیں کہ عمل برباد ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور خصوصا نماز اثر یا ایسی ہے جس کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو حکم دیا ہے اور اللہ میں ابن تیمیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز اثر ہم سے پہلے بھی تھی وَهِيَ الَّتِي خُرِجَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَزَيِّعُوهَا تو ہم سے پہلے جن لوگوں پر نماز اثر فرض تھی ان لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا تو کہا فَمَنْ حَافَضْ عَلِيْهَا فَلَهُ الْأَجْنُمَ الرَّتَيْنِ تو اس کے لئے دو عجر ہیں نماز اثر بڑی اہم ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کا اختتام اور شام کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے تو اس نماز کے بڑی اہمیت ہے کیوں؟ اس لئے کہ بندہ جب زیادہ کام کر کے یا اسی طریقے سے وہ کلاسوں میں پڑھا کر تھکر رہتا ہے تو آرام کا بہتتا ہے اس وقت میں جاتا ہے ماشاءاللہ اس نماز کے بڑی اہمیت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ میں کفر و مشرقین سے لڑتے ہوئے نماز اثر جو ہے آپ کی ذرات مؤخر ہوئے آپ نے کیا کہا؟ مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا شَغَلُنَا عَنْ صَلَاتِ الْوُسْتَى اللہ تعالیٰ ان کفر و مشرقین کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے ان کی وجہ سے نماز اثر ہماری کیا ہو گئی؟ تاخیر ہو گئی اور نماز اثر جمعہ کے دن بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اللہ ان قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز اثر کے بعد سے لے کر اس دن کے سورج قدوب ہونے تک یہ وقت ہمارے پاس ہی نہیں بلکہ ہمارے سے پہلے مذاہب اور اہل کتاب بغیرہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی لہذا جمعہ کے دن نماز اثر اور اثر کی خاص طور پابندی کریں اور جہاں تک ہو سکے اس نماز کو ضائع ہونے نہ دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز اثر کی پابندی کرنے اور اس کی تاقید کے ساتھ ہمیں پابندی کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین